ازرائیل کے لیے لیبنان کا ہجبولہ ایک ایسا درد بن گیا ہے جس کا علاج آئی ڈی ایف کے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے اُلٹاب ہجبولہ کے حملوں سے اُتری ازرائیل میں دہشت کا ماحول ہے اُتری علاقے میں لگاتار ہوای حملوں کے سائرن بج رہے ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں ازرائیلیوں کو بم شیلٹر میں جانا پڑ رہا ہے اور ایکسپرٹس ان حالاتوں کو ہجبولہ کی بڑی جیت مان رہے ہیں کیونکہ اُتری ازرائیل میں پچھلے ایک سال سے کموبیش یہی حال ہے ازرائیل میں پچھلے ایک سال سے جیسے ہی ہوای حملوں کے سائرن بجتے ہیں ویسے ہی لوگوں میں بھگ دڑ مچنے لگتی ہے اور اب ہجبولہ ازرائیل کے اوپر ایک دھیمیں زہر کی طرح اثر کر رہا ہے جو ازرائیل کی لگاتار سین نے طاقت کو کم کرنے میں لگا ہے اور اسی کڑی میں اب ہجبولہ نے تیل اویو میں گھس کر ایک بہت بڑے حملے کو انجام دیا ہے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے تیل اویو میں ایڈی ایف کے انٹیلیجنس بیس کو نشانہ بنایا اس کے علاوہ ہجبولہ نے ہائیفا میں ایک نوسینک اڈے پر بھی راکٹ دا گئے ہیں اور ہجبولہ کے ان حملوں کو دیکھتے ہوئے تیل اویو میں آپات کالگھوشت کر دیا گیا ہے وہیں اس حملے کو لے کر ایرانی نیوز ایجنسی پریس ٹی وی کا کہنا ہے کہ ہجبولہ نے تیل اویو پر گائیڈڈ مسائلوں کا ایک جتھا فائر کیا اور اس حملے کے تورنت بعد ہجبولہ کے لڑاکوں نے ہائیفا کے سٹیل اویو میں اڈے پر بھی کئی مسائلے دا گئی ہیں ان حملوں کے اتار ہجبولہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائیفا سے قریب 35 کلومیٹر دور زکرن اور سیسیرہ ریزورٹ میں بھی اس نے کئی دھماکے کیے ہیں ہجبولہ کے مطابق اس نے ماغن مائیکل کی بڑس اور دکشنی ہائیفا میں آئیڈی ایف کی پوزیشنز پر حملہ کیا آپ کو بتا دے کہ ان حملوں سے پہلے ہجبولہ نے تیل اویو کے پاس گلیلٹ ملیٹری بیس پر مسائل کا ایک سال وہ فائر کیا تھا اور اس حملے کی وجہ سے سماریا اور مودین علاقے میں ہوای حملوں کے سائرن بجے تھے یہاں تک کی بین گورین ائرپورٹ پر ویمانوں کی آواجاہی تک بند کرنی پڑی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اب ہجبولہ کے ان حملوں کی وجہ سے اسرائیلی ایجنسیوں کو تیل اویو علاقے میں آپ پات کال گھوشت کرنا پڑا اس سب کے بیچ بڑی بات یہ ہے کہ ہجبولہ کے ان حملوں سے پہلے اسرائیلی سینہ نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں رافیق حریری ہسپٹل کے پاس ہوای حملہ کیا تھا جس میں 32 لوگ گھائل ہوئے تھے اور کم سے کم چار لوگوں کی موت ہوئی تھی حالکہ یہ حملہ اتنا بھیشن تھا کہ ریسکیو ٹیم ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے میں لگی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آئیڈی ایف نے 21 اکٹوبر 2024 کی رات کو یہاں کم سے کم پندرہ ہوای حملے کیے ہیں موسیقی